فرمایا یا یا اللہین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزان لکم الہت آمن غیر ناظرین ایناہو آگے ولیکن ازا دعیتم فدخلو و ازا عطا انتم فنتشہو اب مجھے بتائیے بائبل بھی اتری توراک بھی اتری انجیل بھی اتری زمور بھی اتری سب انبیاء پر صحیفے اترے سب کو پڑھیں کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی اس طرح کی باتیں رب سمجھائے یہ رب کا سبجیکٹ ہے یہ اللہ کا کام ہے آپ پوچھیں گے کیا وہ آگے پڑھتا ہوں فرمایا کہ لوگو جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو اور کھانا کھا کر فیضہ آتائیں تم فنتشہو جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کر یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو کھانے کے فوری بات چلے جایا کرو یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو یہ پی ایس نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو ماذا اللہ استغفراللہ یہ مصطفیٰ کا رب ہے مصطفیٰ کا خدا ہے جس نے حضور کو نبی رسول بنایا ہے جس کے سامنے حضور سجدہ ریت ہوتے ہیں حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگو دن کھانا کھا چکو میرے محبوب کا گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيثٍ اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار ربے یا آئے معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے ہوتا رہی ہو یہ اللہ کی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو کیوں کیوں اللہ جبا خود دیتا ہے اِنَّ زَالِكُمْ کَانَ يُعْذِ النَّبِيَّةِ تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو عذیت دیتا ہے ہرے سوچو کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو عذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں اور جو دس محرم الحرام آشور محرم کو ہو گیا اس کی عذیتوں کا عالم کیا ہوگا صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے عذیت ہوتی ہے رب کو گوارا نہیں کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا علامہ آلوسی فرماتے ہیں علامہ آلوسی صاحب روح علمانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ جزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا بیمان کافر تھا اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح عذیت نہ دیتا وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں اب ان بیٹھے رہنوں میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا حضرت عمر بھی ہوں گے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے سیدنا فاروق دعوت جو دیتی کھانے پر تو یہ رہ جائیں ہوں گے سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے سیدنا فاروق آزم بھی عثمان غنی بھی مولا علی شیر قدابی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر سارے صحابہ اکابر ہوں گے اور اساخر بھی ہوں گے نئے بھی ہوں گے پرانے بھی ہوں گے ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو اچھا آگے سنیں پھر بات یہاں ختم نہیں کی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے ہائے ہائے یہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا اب چلے جاؤ یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیاء آتی ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے تفسیر نہیں کر رہا ہوں مجھے کیا حیاء ہے تمہارا مجھے کیا حیاء ہے میں تو رہا ہوں اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی میرے محبوب کو حیاء آتی ہے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دھوانے کے لیے کہ جوارہ کہیں کہہ دیتے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے رب کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے عدبی کا معنی نکلتا ہو کہنے والے بے عدبی سے نہ کہہ رہے ہوں کہنے والے بے عدبی سے نہ کہہ رہے ہوں مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں دشمن بے عدبی کا معنی نکال لیتے ہوں فرمایا اس سے بھی عذیت ہوتی ہے مجھے خبردار رائنا کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں یا ایہوہ اللہزین آمنو ایمان والوں ایمان والوں نے تو بے عدبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنا بے عدبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان ان کو اس رمز کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے عدبی رسول کے معنی میں استعمال کرتے ہیں فرمایا وَقُوْ لُنزُرْنَا کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرن فرمائیے ہم پہ نظر کرن فرمائیے یعنی اگر لفظ بھی جس میں صور عدب کا انکان ہے وہ بھی عذیت ہے میں آج عذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاتے کیوں فرماتے ہیں یہ عدب عداب کیوں سکھاتے ہیں ہر ہر لحظہ ہر قسم کی عذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَ النَّا اس محبوب کو لوگوں کی عذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے میں محافظ ہوں میں گارڈ مصطفیٰ کا میں حضور کا گارڈ ہوں وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنِ النَّاسِ میں آپ کا آسن ہوں آپ کو گارڈ کرتا ہوں پروڈیکٹ کرتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ وَاللَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابِ النَّلِمِ دیکھئے حضور کی عزا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لانت باعث عذاب اور باعث زمت عمل ہے عذیب کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو عذیب دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگئے ذَلِقَ الْخِزِّ الْعَزِيمِ اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرحے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کو ہر قسم کی عذیت سے حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے اس کو بھی عذیت بناتی ہے فرمای یا یا اللہزین آمنوا لا ترفو اسواد کو اسواد کو فوکس ہوتی میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو اتنی بیعدل کی بھی اجازت نہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُو بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اور اس طرح ملند آواز سے بلاو بھی نہیں بلانا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے اَن تَحْبَتْ عَمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے سارے عمال غارت ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے عمال تمہاری نمازیں روزہ حج زکاة ایمان عمل اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی حضور کو دل دونتا بیا تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا حتیٰ کہ اس سے برکر رب کا حناحہد نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن بَرَاعِ الْحُجُرَاتِ اَقْسَاهُمْ لَا يَاقِلُونَ